دوستو ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت پہلے مرنے کے بعد کیا ہوگا اور قبر کی پہلی رات کا قصہ بیان کیا تھا آج بھی ایک اور اہم قصے کے ساتھ حاضر ہمیں ہیں تو ذرا دھیان سے اور غور سے سنیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبرستان جائے پر ہو کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتی ہے اس سے عبرت اور نصیحت ملتی ہے میں نے اپنے رب اللہ سے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی عزازت مانگی تھی وہ مجھے مل گئی لہٰذا تم بھی قبرستان جائے پر اس سے دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور آخرت یاد آ جاتی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر قبرستان جائے پر اس سے تم کو آخرت یاد آئے گی اور مردوں کو نہلایا کرو یہ نیکیوں سے خالی بدن کا علاج ہے اور اس سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے جنازے کی نماز میں شریف ہوا کرو شاید اس سے کچھ رنج اور گم میں آ جائے کہ گمگین آدمی جسے آخرت کا گم ہو اللہ کے سوچ میں رہتا ہے اور خیر بھلائی کا امدوار رہتا ہے ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم بیماروں کی یادت دیکھ بھار کیا کرو جنازے کے ساتھ جایا کرو کیونکہ یہ آخرت کو یاد دی رہتا ہے ایک حکیم کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں لوگ اس میت پر افسوس اور گم کر رہے تھے حکیم صاحب لوگوں کو نصیحت دینے لگے کہ تم اپنے اوپر گم کیا کرو یہ تمہارے کیے سیادہ بڑھیا ہے کیونکہ یہ تو چلا گیا اور مسئیبتوں سے بچ گیا اب اس کو ملک الموت کا ڈرڈ نہیں رہا موت کی سختی نہ آئے گی بری موت کا ڈرڈ چلا گیا لہٰذا تم اپنی سوچو کہ یہ تینوں سخت چیزیں تم پر آنے والی ہیں حدیث شریف میں ہے کہ ایک نوجوان مجلس میں کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مومنوں میں سب سے زیادہ سمجھتا کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کرنے والا ہے اور اس کے آنے سے پہلے اس کے لئے اچھی تیاری کرنے والا ہے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کا نور روشنی سینے میں داخل ہونے کی کیا پلچاہیں آپ نے فرمایا کہ اس دھوکے کے گھر سے دور رہنا صدا رہنے والے گھر کی اور جانے اور اس کی موت اور موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرنا حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو زیادہ یاد کیا کرو مطلب یہ ہے کہ موت کو زیادہ یاد کرنے سے انسان کی امیدیں اور منشاہی کم ہو جاتی ہیں موت کی تیاری رکھنے کی وجہ سے دنیا میں ہونے والی بے رغبتی دور ہونے لگتی ہیں آدمی دھوکے بازی ظلم ناانصافی کر کے جھوٹ بات کر اور ان کے ناانصافی کر کے اور مال کے خزانے زمہ کر کے وارثوں کو دے کر چلا جاتا ہے بلکہ پیچھے رہ جانے والے کے موہ میں غلط نیوالا دے کر چلا جاتا ہے جو بعد میں ان کے لیے بوال بن جاتا ہے لیکن آدمی کو موت یاد رہے اور اپنے مرنے کے دن کی تیاری کرتا رہے تو وہ ان سب ناجائز اور برے کاموں سے بچ جاتا ہے موت کی یاد رکھنے سے آدمی بہت سے گناہ ہو اور بیماریوں سے بچ جاتا ہے یاد رکھنا موت ایک اکسی ہے گم سے بچنے کی یہی تدبیر ہے موت انسان کو اگر دنیا میں یاد رہے تو ہر رنج اور گم سے ہر وقت آزاد رہے تو میرے پیارے بھائیوں موت کو ہر وقت یاد رکھا کرو اس سے زیادہ گناہ نہیں ہوتے اور آخرت کی تیاری ہمیں یاد آ جاتی ہے اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ قصہ اچھا لگے تو ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کلک کریے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو شیئر کے ذریعے لوگوں تک ضرور پہنچائیے کیونکہ حدیث کا سننا اور دوسرے لوگوں تک پہنچانا صدقہ زاریہ ہے تو انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی ایک اور نئے قصے اور بیان کے ساتھ